السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل حمد یا اللہ وصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعینی بہتشام آج ہم اپنی اس مختصر سی گفتگو میں دیوبندیوں کی ایک بہت بڑی جماعت جسے تبلیگی جماعت دیتے ہیں اسی تبلیگی جماعت پر مختصر کریں گے بغیر سماعت فرمائے اگر آپ یہ سمجھتے ہوں تبلیگی جماعت تحریک سلاعت ہے تو یہ غلط ہے یہ ہرگز تحریک سلاعت نہیں اب آپ کے ذہن میں سوال ابرا ہوگا آپ کے پاس اس بات کی دلیل کیا ہے کہ یہ تحریک سلاعت نہیں ہے جبکہ عام طور پر لوگ ہی کہتے ہیں بھائی یہ روزہ نماز کی تحریک ہے اور یہ روزہ نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں برائیوں سے منا کر لیکن میں کہتا ہوں یہ تحریک سلاعت نہیں اب آپ کہیں گے اس کے دلیل کیا ہے تو آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب نام ہے مولوی الیاس مولوی الیاس اور ان کی دینی دعوت اور نام لکھا ہوا ہے ابو الحسن علی ندوی اس کتاب میں لکھا کہ ایک مرتبہ اپنے عزیز مولوی زہر الحسن صاحب سے فرمایا جو ایک وسیع نظر عالم ہے کیا فرمایا بغور سماعت فرمائے زہر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں میرا مدعا کوئی پاتا نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک تحریک سلات ہے میں قسم سے کہتا ہوں کیا کہتے ہیں میں قسم سے کہتا ہوں یہ ہرگز تحریک سلات نہیں ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا کہ نیا زہر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے کیا کہا ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے یہ نئی قوم پیدا کرنا چاہتا یہ تحریک سلات نہیں ہے دبلی کی جماعت یہ آپ بھل جائیں اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک سلات ہے تو یہ غلط کہتے ہیں یہ تحریک سلات نہیں ہے بلکہ ایک نئی قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں اچھا اب تو یہ بات بلکل صاف و کلیر ہے کہ تبلیغی جماعت تحریک نماز نہیں ٹھیک ہے ان کو ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے جو کر رہے ہیں آئیے اور دیکھتے ہیں ان حضرات کے کارناموں کو یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے نام ہے صحبت با اولیاء ملکو ذات زکریہ کاندھلوی ٹھیک ہے اور مرتب ہیں تقیود دین ندوی مولوی تقیود دین ندوی اس کتاب سے صفحہ نمبر 125 125 پر لکھا کیا لکھا ہمارے اکابر حضرت گنگوہی حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اب آپ کو پتا ہوگا یہ گنگوہی اور نانوتوی اتنے بے شرم بے حیاء تھے جو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ارواح سلاسہ اٹھا لیں تذکرات رشید پڑھیں آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کتنے بے حیاء بے شرم بے غیرت تھے یہ اور کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر حضرت گنگوہی حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو اب قاسم و رشید پیدا ہونے سے رہے اور لکھا کہ اب قاسم و رشید پیدا ہونے سے رہے اب ان کی اتباہ میں لگ جاؤ ان کی اتباہ میں انہوں نے جو دین قائم کیا اس دین پر قائم رو اور قاسم و رشید کی جو نہ اتباہ کرو آپ کہتا ہوں آپ پڑھ لیں ارواح سلاسہ اور آپ کو نہ ملے ان کی بےہود گیاں ان کی بے غیرت گیاں آپ کو نہ ملے تو مجھے کہنا آپ تذکرات رشید پڑھیں آپ آپ ارواح سلاسہ پڑھیں اور اگر تھانوی کے کارناموں کو دیکھنا ہے تو کمالات اشرفیہ پڑھیں آپ الفاظات و یومیہ پڑھیں آپ دوسری کتابیں پڑھیں پھر کہنا اگر آپ کو نہ ملے تو آپ مجھے بتائیں بسر یہ کمنٹس میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں ٹھیک ہے تو ان بے غیرتوں نے جو دین قائم کیا بتا رہے اس پر قائم رو مضبوطی سے تھام لو اور ان کی اتباہ کرو ان کی اتباہ کرو چلیے ٹھیک ہے اقائد اہل سنت اب یہ کچھ سالوں سے خود کو اہل سنت اہل سنت کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہیں خود کو تو نام ہے تحفظ اقائد اہل سنت اس میں لکھا ہے میں پوچھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا مرکت جس میں ولی اللہ نامی ایک شخص آج خارجیت کے فیلانے میں مصروف ہے ان کے خلاف آپ کا کلم نہ اٹھا دیکھئے تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے وہ بھی تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے وہاں سے وہ ٹچ ہے اور وہ خارجیت فیلا رہا ہے تو آپ اب انتہتے ہیں ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے وہی کام ہو رہا ہے وہ خارجیت فیلا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ان کے خلاف آپ کا کلم نہ اٹھا تو یہ ساری باتیں ہیں یہ تو میں نے بس کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیئیں اور انشاءاللہ سو جل وقت آنے پر اور بھی کئی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اب ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے ان کی کتابوں سے جو یہ ساری باتیں رکھی ہیں آپ ان کتابوں میں جو باتیں درج ہیں جو لکھی اس پر آپ کیا کہتے ہیں آپ بذر یہ کمنٹ سے بتائیں ہمیں پتا چلے کہ آپ کیا کہتے ہیں تو ہمیں آپ کے جواب کا شدت سے انتظار ہے اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اور اگلی ویڈیو اگر آپ ہماری دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اور جاننا ہے ان کے دھرم کی حقیقت تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں وہ جو لال میں لکھا ہوا مر رہا ہوں گا آپ اس کو دبائیں انشاءاللہ وہ سبسکرائب ہو جائیں گا اور اگلی ویڈیو بھی آپ کو ملیں گے اور اگر آپ کو ہماری یہ بات پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں اور نیچے کمنٹس کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے حق سننے حق پر عمل کھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارا رد وحبی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کا طریقہ ملائزہ فرمائیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہماری رد وحبیت پر جتنی بھی ویڈیو ہے آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے گی السلام علیکم